اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مظفر علی اور آپ کی لئے لیا ہوں انمول جولر کی جانب سے خمصرت فروزہ سٹون اور بہت سی مفید معلومات تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل اور نقل فروزہ کی کیا پہچان ہے اور اس کے علاوہ فروزہ سٹون کے مطلق مختلف معلومات کہ یہ کہاں پر پایا جاتا ہے اور اس کو کون سے افراد جو ہیں وہ پہن سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل ضرور سبکرائب کریں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا چینل ضرور سبکرائب کریں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہن سکے تو ان فروزوں میں سے کوئی بھی فروزہ اگر آپ اصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین شوٹ لے کر نیچے دیئے گے نمبر آپ کو یہ فروزے یا ان میں سے کوئی بھی فروزہ پری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ مل سکتا ہے یا آپ ہماری دکان پر آ کر حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں فروزہ سٹون کے تعرف کی طرف فروزہ ایک غیر شفاف سبزی مائل نیلہ روغنی چمک کا حامل پتھر ہے جو کہ دنیا کے قدیم ترین پتھروں میں سے ایک ہے اس پتھر کا نام فروزہ اس لیے ہے کہ یہ زیادہ تر نیلے رنگ میں پایا جاتا ہے یعنی فروزی رنگ میں پایا جاتا ہے اس پتھر کو انگلش میں ترکیس کہا جاتا ہے ترکیس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پتھر کا آغاز ترکی سے ہوا اور اس پتھر کو ترکی پتھر ہونے کی وجہ سے ترکیس کہا جاتا ہے یہ پتھر عام طور پر تین رنگوں میں پایا جاتا ہے جن میں فروزی یہ سب سے اعلی قسم کا رنگ ہے فروزی رنگ کو رضاکی فروزہ بھی کہا جاتا ہے اور سبزی مائل پتھر یہ دوسرے فروزوں کے نسبت سب سے مہنگا پتھر ہے سبز رنگ کے پتھر کو حسینی فروزہ کہا جاتا ہے اور نیلے رنگ کا پتھر نیلے رنگ میں جو فروزہ پتھر ہے اسے بعض قاتل لوگ نیشہ پوری فروزہ بھی کہتے ہیں فروزہ کے پہنے والے اشخاص کو ذہنی طور پر سکون ملتا ہے اور وہ ادم بردار سکون ملتا ہے اصلی فروزہ کو اصلی فروزہ ہمیشہ لوہے یا تنبے یا جسمانی اسرات کی وجہ سے اپنا کلر جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے یعنی اس کو استعمال کریں تو جسمانی اسرات سے یہ اپنا کلر بدلتا رہتا ہے حسینی فروزہ ہمیشہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا رنگ گہرہ کرتا ہے یعنی سبز رنگ کا جو فروزہ ہے وہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا سبز رنگ جو ہے وہ گہرہ ہوتا رہے گا فروزہ پتھر ہمیشہ چکنائی کو اپنے اندر جذب کرتا ہے ناریل کا روگن اس کی چمک دمک اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس پتھر کا مزاج سرد اور خوشک ہے اس پتھر میں ہائیڈریڈ فاسفوس کپر آئرن اور الومینیم پایا جاتا ہے اس پتھر کا کیمئی فارمولا پی او فور فور او ایچ ایٹ کوئنٹ فور ایچ ٹو او ہے یہ بہت ہی قیمتی اور نایابت ہے اس کے اندر موجود کرسٹو کرسٹلائن اس کی ساخت بڑھاتی ہے چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کون کون سے افراد اس پتھر کو پہن سکتے ہیں فروزہ پتھر کہا جاتا ہے کہ جن کے نام فے یا ایف سے شروع ہوتے ہوں ان کے لیے فروزہ پتھر مفید پایا جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے نام پر آپ کی تاریخ پیدائش کیلے ہاں سے کون سا پتھر آپ کے موافق ہے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کرسکتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنی پسند کی انگوٹھیاں بھی بنوا سکتے ہیں اب چلتے ہیں کہ یہ پتھر کہاں کہاں پایا جاتا ہے سب سے پہلے یہ پتھر فروزہ ایران کے صوبے فراسان میں موجود شہر مشق میں نکالا گیا پھر اس کو ترکی لے جا کر خوبصورت اور دیدازیب شکلوں میں تیار کیا جاتا تھا نہایت امدہ قسم کا فروزہ ایران سے ہی ملتا ہے اس کے علاوہ پتھر فروزہ تین سال از قبل مسیح مصر کے علاقے سنائی سے نکالا جا رہا ہے امریکہ کا شہر کیلیفورنیا کولوراڈو اور ساندہ وغیرہ سے بھی دریافت ہوتا ہے چائنہ بھی اس قیمتی پتھر کی پیدائش کا علاقہ سمجھا جاتا ہے چائنہ کے مختلف شہروں میں آلہ پائے کا فروزہ نکل رہا ہے اس کے علاوہ یہ پتھر آسٹریا افغانستان انڈیا نیپال فلسطین پاکستان جرمنی ترکمانستان میں بھی پایا جاتا ہے اصلی پتھر کی پہچان زیورات کی دنیا میں بہت اضافے کی بنیاد پر فروزہ وہ واحد پتھر ہے جس کی دستیابی ہر جیولیر مارکیٹ میں ممکن بنائی جا رہی ہے اس لیے اصل اور نکل کی تمیز بھی ضروری ہے اصلی فروزہ کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے آگ کی تپش دی جائے تو اس کا پانی خوشک ہو جاتا ہے اور یہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور کوئی بھی تضاب اس پر اثر نہیں کرتا لیکن اس کا رنگ ضرور متاثر ہوتا ہے اصلی فروزہ کی آب و چمک ہی منفرد ہوتی ہے خالص فروزہ کا رنگ مستقل قائم رہتا ہے جبکہ نکلی فروزہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی آب و چمک ہو دیتا ہے فروزہ کو پوری طور پر چیک کرنے کے لیے اس کی نچلی سطح کو رگڑیں آپ کو اصل اور نکل میں فرق معلوم ہو جائے گا کوئی بھی پتھر اپنے قابل اعتماع ڈیلر سے ہی خریدیں تاکہ ہر قسم کی دھوکہ بازی سے محفوظ رہ سکیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر اور لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیں دعا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی